بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیا سٹوڈنٹ چینل ریاضی ٹینت کلاس اور آج اس کا جی پانچوہ چپٹر اس کی ایکسس سائز ہے جی پانچ شریع ایک اور اس میں جی سمارٹ سلیبس کے اندر جو سوالات شامل ہیں وہ جی سوال نمبر ایک دو آٹھ نو بارہ اور تیرہ اس پہلے میں سے اور دوسرے میں سے ہیں جی چودہ پندرہ اٹھارہ انیس چوبیس اور پچیسی تو چلیں جی ان کو پھر ہم حل کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے بعض ذریعہ تجزیح حل کریں اچھا بھی تجزیح کرنی ہے اس کا طریقہ کا سمجھ لیں سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے کہ یہ ایکس کی دو ہے یہ مائنس چار ایکس ہے مائنس بارہ ہے اب یہ جو اشاری اداد ہوگا اس کے پہلے عدیدی سارے کے ساتھ ضرب بینی ہے آپ نے یعنی کہ نفی بارہ کو اس جمع ایک سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی نفی کے بارہ آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے دو ایسے ہنسے لینے ہے جن کو آپس میں ضرب کریں کیا کریں ضرب کریں تو مائنس کے بارہ ہیں اور اگر ہم انہی دو انسوں کو جمع کریں تو مائنس کے چارہ ہے پارزمپل اگر ہم اس کو دو پہ تقسیم کرتے ہیں دو چھے بارہ اب یہ بھی جمع یہ بھی جمع تو ہمیں تو رقم جمع مائنس کے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ نفی کے چار ہے ٹھیک ہے ہم جو بڑی رقم ہوگی اس کو نفی کر دیں گے اب دیکھیں یہ نفی ضرب جمع نفی چھے دو بارہ کلیر ہو گیا اب اس کو اگر جمع کرتے ہیں مائنس چھے جمع دو تو منفی کے رقم بڑی علامت مائنس آ جائے گی یہ کہ دیکھیں میں آل کا دیتا ہوں علامت مائنس چھے میں سے دو نکالے مائنس چار ہو گئے جی بھئی دیکھیں یہ مائنس کے چار ہو گئے ہمیں مائنس کے چار ہے تو یہ ہو گیا پرفیکٹ ٹھیک ہو گیا چلیں جی حل کرتے ہیں اس کو تو کیا کریں گے جی یہ لکھیں گے ایکس کی دو مائنس چھے ایکس اور جمع دو ایکس مائنس بارہ پرابر ہے زیرو کی یعنی کہ اس کی جگہ مائنس چار کی جگہ پر ہم نے اس کی ترزیق آ دینی ہے اب ہم نے اس کے جوڑے بنا دینے ایک جوڑا یہ بن جائے گا ایک یہ بن جائے گا اس میں سے مشترک لیں گے تو مارے پاس ایکس مشترک آ گیا بقی ادھر بچ کیا جی ایکس مائنس چھے اب ادھر سے ہم کیا کرتے ہیں جمع کا آ جائے گا دو ادھر بھی موجود ہے دو ادھر بھی موجود ہے ٹھیک ہے دو باہر آ گیا بقی ایکس بچ کیا اب ایک اور بار پہیں کہ یہ جو بریکٹ کے اندر آئے گے دونوں رقمیں ایک جیسی ہیں یہ بھی ایکس ہے وہ بھی ایکس ہے مائنس چھے مائنس چھے اگر ان میں سے علامت چینج ہوتی ہے یا کوئی رقم چینج ہوتی ہے تجزی آپ کی گڑ بڑ ہے ٹھیک ہے لہذا اس میں سے ہم ایک لے لیں گے ایکس مائنس چھے اور ایکس جمع دو مساوی ہے زیرو اوکی ہو گیا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دو ایسوں میں حل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نیچہ ہی اس کے آئے گا ایکس مائنس چھے مساوی زیرو کے اور ایکس جمع دو مساوی زیرو کے اب یہ ایکس آگیا یہ نفی کے ہیں دوسری طرف جا کر یہ جمع کے ہو گیا جی تو یہ ایکس آگیا یہ مصببت کے ہیں تو دوسری طرف جا کر مائنس کے ہو گیا آپ کا حل سیٹ آگیا مائنس دو اور چھے آگیا اب اس میں آپ لوگ کیا کریں گے جی سیٹ کے اندر اس کو لکھیں گے اب اس میں کیا کرنا ہے کہ جو نفی کے رقم ہوگی وہ کوشش کریں گے پہلے اور مصبت کے رقم بعد میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی اگلا سوال جی بھی اس کے بعد اگلا سوال ایکس کی دو مائنس چھے ایکس جمع پانچ اب اس میں دیکھیں یہ پانچ ہے یہ بھی جمع یہ بھی جمع ہوگا تو پانچ ایک پانچ آگیا جی جی بھئی یہ پانچ ہے اب ہم نے دو ایسے انتل لینے ہیں جن کو آپس میں ضرب کریں تو پانچ ہے اور جمع کریں تو مائنس کے چھے ہیں اب کیا کریں جی پانچ کا دو تین یہ کسی پہ نہیں ہے تھا پانچ ایک پانچ ہو گیا اب جمع ضرب جمع جمع ہو گیا پانچ ایک پانچ تو ہو گیا لیکن اب ہمیں چاہیے مائنس کے چھے تو آپ کیا کریں جی اب اس میں اگر ایک رقم کو مائنس کرتے ہیں تو پھر ادھر گڑ بڑ ہوگی ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی مائنس اس کو بھی مائنس منفی ضرب منفی جمع پانچ ایک پانچ اور نفی نفی علامت نفی پانچ اور ایک چھے ہیں اوکی ہو گیا جی چلیں جی ایکس کی دو مائنس پانچ ایکس مائنس ایکس جمع پانچ مسابی ہے زیرو کے جی اب اس میں سے ایکس مشترک آگیا باقی آگیا جی ایکس مائنس پانچ اور ادھر سے یہ مائنس ہم مشترک لیں گے ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو دونوں میں سے کوئی رقم مشترک نہیں ہے لازہ مائنس ایک مشترک لیا باقی بچ گیا جی ایکس مائنس پانچ مسابی ہے زیرو کے اب یہ جوڑہ بن گیا ایکس مائنس پانچ اور یہ ہو گیا جی ایکس مائنس ایک مسابی ہے زیرو کے اب وہی عمل ایکس مائنس پانچ مساوی زیرو اور ایکس مائنس ایک مساوی زیرو کی یہ ایکس یہ نفیق ہے دوسری طرف جا کر جمع کا ہو گیا یہ ایکس نفیق ہے دوسری طرف جا کر یہ جمع کا ہو گیا ایک جی بھئی اس کے بعد دیکھئے مرال سیٹ ایک اور پانچ یہ آپ کا انصر آگیا چلے جی اگلا سوال جی بھئی اس میں دیکھئے کہ تین ایکس کی دو مائنس آٹ ایکس مائنس تین آگیا اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے یہ جمع یہ نفیق ہے علامت نفی آگئے اور تین تین نو اب ہم نے ایسے دو ان سے لینے آگیا جن کو آپس میں ضرب کریں تو کیا آئے مائنس کا نو آئی اور ضرب کریں مائنس کا نو جمع کریں تو مائنس کا آٹھ آئے گا جی جیسے اس کو ہم کریں گے نو ایک نو ٹھیک ہے وہی عمل بڑی رقم یہ ہے یہ آٹھ جو ہے اس کے ساتھ نفیق علامت ہے تو بڑی رقم کو نفیق کر دیں گے نفی ضرب جمع نفی نو ایک نو اور نفی نو کیا ہیں جمع کریں گے کہ نکالیں گے تو آٹھ یہ آگیا جی اوکے جی چل ہے جی تین ایکس کی دو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ادھر ایکس لکھ لیں ٹھیک ہے یا مائنس نو ایکس لکھ لیں ایک ہی بات ہے جی انسر آپ کا دونوں طریقے سے ایک ہے آگا یہ جمع کا ایکس مائنس کے ایکس لکھ لیں مصابی ہے زیرو کے اب ہم کیا کرتے ہیں جی ایکس مائنس تین ایک جوڑا یہ بن جائے گا اور جو ہم نے مشترک نکالے تھے اس کا ایک جوڑا یہ بن جائے جی ٹھیک ہوگا جی اب وہی عمل کہ دو عصوں میں اس کو حمل کریں گے یہ آ جائے گا ایکس مائنس تین مصابی ہے زیرو کے اور یہ آگا جی تین ایکس جمع ایک مصابی ہے زیرو کے یہ ایکس آگیا یہ نفیق ہے دوسری طرف جا کر جمع کے تین ہوگئے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ آگیا تین ایکس یہ جمع کے ایک ہے تو دوسری طرف جا کر مائنس کا ایک ہوگئے اگلی س لکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں یہ تین ایکس مصابی ہے مائنس ایک یہ تین ضرب ہو رہا ہے اس کو تین پہ تقسیم کریں گے تو یہ آگیا جی ایکس مصابی ہے مائنس ایک پٹہ تین آپ کا جی ہل سیٹ جو ہے مائنس ایک بٹا تین اور تین آ جائے گا یہ آپ کا جی آنسو ہوکی ہو گیا جی جی بھی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر نو جی بھی اس کو ہم سب سے پہلے تو مساوات یہ ہے لیکن اس کو پروپر مساوات بنائیں گے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بٹے میں ایکس ہے نا اس ایکس کو ختم کرنے کے لیے ہم سبی کو ایکس سے ضرب دیں گے ادھر بھی ضرب دیں گے اس سے بھی اور اس سے بھی تو اگر اس سے ضرب دیں گے ایکس ضرب دو ایکس مساوی ہے ایکس ضرب دو بٹے ایکس جمع تین ضرب ایکس ہوکی ہو گیا جی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی دو ایکس کی دو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مساوی ایکس ایکس کٹ گیا یہ ہو گیا دو اور یہ آ گیا جمع تین ایکس اب اس کو ہم ادھر لے کے آ جاتے ہیں یہ ہو جائے گا جی دو ایکس کی دو مائنس تین ایکس مائنس دو مساوی ہے زیرو کی اب وہی حمل دو دو چار ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس چار آ گیا اب دو انسے لینے ہیں جن کو آپس میں ضرب کریں تو یہ مائنس کا چار آنا چاہیے ٹھیک ہے جمع ضرب نفی نفی کا چار اب چار ایک چار یہ نفی کے رقم ہے لہذا اس کو نفی نفی کے چار ہو گیا اور نفی کے تین بھی ہو گیا دو ایکس کی دو نفی چار ایکس اور جمع ایکس مائنس دو مساوی ہے زیرو کے اب اس میں سے مشترک لیں گے یہاں سے ہمارے پاس آ گیا دو ایکس مشترک آ گیا باقی ادھر اس میں سے دو باہر آ گیا یہ ایکس کی دو میں سے ایک ایکس باہر آ گیا ایک ایکس آ گیا مائنس دو دو چار اور یہ ایکس باہر آ گیا ادھر سے جمع کا ایک مشترک لیں گے اور یہ ایکس مائنس دو آگے مساوی ہے زیرو کے اب ہمارے جوڑا بن گیا یہ آگیا دو ایکس جمع ایک اور ایکس مائنس دو پہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو پہلے لکھ لیتے ہو یا اس کو پہلے لکھ لیتے ہو ٹھیک ہو گیا اگلے سٹیپ پہ وہی طریقے کار دو ایسوں میں حل دو ایکس جمع ایک مساوی ہے زیرو کے اور ایکس مائنس دو مساوی ہے زیرو کے تو یہ ہو جائے کہ جی دو ایکس مساوی ہے مائنس کا ایک اگلے سٹیپ پہ دو ایکس مساوی ہے مائنس ایک اس کو دو پہ تقسیم کیا یہ بھی دو پہ تقسیم کریں گے تو ایکس مساوی ہے مائنس ایک بٹا دو کے جی اوکی ہو گیا دوسری طرف ہے یہ ایکس آگیا یہ نفق ہے دوسری طرف جا کر یہ جمع کی ہو جائیں گے تو آپ کا حل سیٹ آ جائے گا مائنس ایک بٹا دو اور دو یہ آپ کا آنسر آگے یہ بھی سوال نمبر بارہ وہ کہہ رہا ہے کہ دو ایکس جمع ایک زر پانچ ایکس مائنس چار مصابیہ زیرے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں مصابیت اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے زیادہ کیا کریں گے کہ دو ایکس انٹو پانچ ایکس مائنس چار اور جمع ایک یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ ضرب ساری رقم کے ساتھ پھر اس کو ساری رقم کے ساتھ ضرب تو یہ ہو جائے گا جی پانچ ایکس مائنس چار مصابیہ زیروں کے دو کو پانچ سے ضرب دیا دو پانچ دس ٹھیک ہو گیا اور ادھر آ گیا ایکس کی دو اب اس کو اس کے ساتھ نفی چار دو آٹھ ایکس ہی اب اس کو ضرب دیں گے تو جمع پانچ ایکس آگے آگے جی نفی کے چار مصابیہ ہے زیروں کے جی اس کے بعد دیکھئے جی کہ یہ ایکس کی ٹو رقم ہے یہ آگے دس ایکس کی دو یہ نفی کے آٹھ ہیں یہ جمع کے پانچ ہے نفی کے رقم بڑی ہے تو آٹھ میں سے پانچ نکالیں تو تین ایکس مائنس چار مصابیہ ہے زیروں کے جی لو جی ہماری بانے گی اب مصابیہ اب ہم کیا کرتے ہیں وہی عمل ٹھیک ہے اب اس میں سے کیا کریں گے جی کہ یہ جمع کی ہیں یہ نفی کی ہیں تو دس کو چار سے ضرب دیا تو مائنس کے چالیس آگا جی اب ہم کیا کریں جی کہ ایسے دو انسے جن کو آپس میں ضرب کریں تو مائنس کے چالیس آئیں اور جمع کریں تو مائنس کے تین آئیں جیسے جی پانچ آٹھ چالیس ٹھیک ہو گیا تو اس میں سے یہ نفی کے چاہیے ہمیں تو یہ بھی نفی کے ہے تو بڑی رقم کو نفی ہمیشہ بڑی رقم کو یہ علامت کرنی ہوگی اگر جمع ہوگی تو بڑی رقم جمع نفی ہوگی تو بڑی رقم ٹھیک ہے جی اب آٹھ میں سے پانچ نکالیں گے تو تین آ جائیں گے اوکی ہو گیا جی چینل ایچ دس ایکس کی دو مائنس آٹھ ایکس جمع پانچ ایکس مائنس چار مساویہ زیرو کے اور اس میں سے ہم مشترک نئے لیتے ہیں جی دو آئے گا جی دو دو پانچ دس دو چار آٹھ دو ایکس مشترک دو پانچ دس اور ایکس ایک بہر آگیا ایک رہ گیا جی مائنس دو چار آٹھ ایکس بہر آگیا جی ادھر سے کوئی رقم مشترک نہیں ہے لہذا جمع کا ایک مشترک یہ ہوگا جی پانچ ایکس مائنس چار مساویہ زیرو دونوں رقمیں ایک جیسی تجزیف پرفیکٹ ہوگئے جی تو پانچ ایکس مائنس چار اور دوسرا جوڑا بڑھنے گا دو ایکس جمع ایک مساویہ زیرو کے اب اس کو جی اسی طریقے سے دو عصوں میں آل کریں گے تو پانچ ایکس منفی چار مساویہ زیرو کے اور دو ایکس جمع ایک مساویہ زیرو کے یہ ہو گیا جی پانچ ایکس مساویہ نفیہ اہدر جا کر جمع کیا ہوگئے یہ ہو گیا جی پانچ ایکس مساوی چار اس کو پانچ پہ تقسیم کیا ادھر بھی پانچ پہ تقسیم کریں گی یہ کٹ گیا تو ایکس مساویہ چار بٹے پانچ اس کے بعد یہ آگیا جی دو ایکس یہ جمع کہ اڈر جا کر مائنس ہو گا جی اگلے سٹیپ پر دو ایکس مساویہ مائنس ایک اس کو دو پا تقسیم کیا ادھر بھی دو پا تقسیم کیا تو ایکس بچ گیا مائنس ایک بٹا دو جی لو جی آپ کا حل سیٹ آگیا مائنس ایک بٹا دو اور چار بٹے پانچ یہ آپ کا انصر آ جائے گا اچھا بھی اسی سوال کو میں آپ کو ایک اور بلکل آسان ترین طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے نا دو ایکس جمع ایک اور پانچ ایکس مائنس چار مساوی ہے زیرو کے اب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ہمیں آخر والا سٹیپ انہوں نے کر کے دے دیا ٹھیک ہو گیا سمپلی آپ اس کو الکر سکتے ہیں دو ایکس جمع ایک مساوی یعنی کہ یہ رقم مساوی زیرو کے اور اس کو بھی پانچ ایکس مائنس چار مساوی زیرو کے ہوکے ہو گیا یعنی کہ یہ رقم مساوی زیرو کے یہ رقم مساوی زیرو کے اب وہی عمل دو ایکس برابر ہے یہ جمع کا ہے ادھر آکر مائنس کے ہوگا جی اگلے سیپ پہ بٹے دو بٹے دو تو ایکس مساوی ہے مائنس ایک بٹا دو لوج ٹھیک ہو گیا اور یہ آگا جی پانچ ایکس مساوی ہے یہ نفی کے ادھر جا کر جمع کے ہو گیا یہ ہوگا جی پانچ ایکس مساوی ہے چار کے اس کو ختم کرنے کے لئے پانچ پر تقسیم ادھر بھی پانچ پر تقسیم لوج یہ آپ کا حل سیٹ آگیا مائنس ایک بٹا دو اور چار بٹے پانچ یہ آپ کا انصار آگیا یوں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل شارٹ کٹ ہی ہے سوال آپ کا ٹھیک ہوگا نمبر آپ کو مل جائیں گے دو نمبر کا سوال آئے گا نمبر دو آپ کو پرفیکٹ ملیں گے جی بھئی آپ کا تیرمہ سوال ہے چار ایکس انٹو تین ایکس مائنس ایک مائنس دو مساوی ہے دو ایکس منفی ایک ضرب پانچ ایکس جمع ایک کے سب سے پہلے تو ہم اس چار ایکس اس کے ساتھ ضرب دیں گے اس کو کیا آج آجا گا جی چار کو تین سے ضرب دیا تو یا آجا گا جی بارہ ایکس کی دو نفی چار ایکس مائنس دو اور مساوی ہے اب اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو جائے جی دو ایکس انٹو پانچ ایکس جمع ایک اور مائنس ایک انٹو پانچ ایکس جمع ایک یہ ہوگا جی بارہ ایکس کی دو نفی چار ایکس نفی دو مساوی ہے اب اس کو ضرب دیا پانچ دو دس ایکس کی دو ٹھیک ہے اور جمع دو ایکس مائنس نفی ایک کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے مائنس پانچ ایکس مائنس ایک اب ہم ان کو ادھر لے آئیں گے یہ ہے بارہ ایکس کی دو باقی در زیرو باج کیجئے اب اس کو سالک کیا بارہ میں سے دس نکالے تو دو ایکس کی دو یہ نفی کے ہے یہ جمع کے ہے نفی کے رقم بڑی ہے چار میں سے تین نکالا تو ایک ایک لکھا نہیں جاتا ایکس آگیا یہ نفی کے دو ہے جمع کا ایک ہے تو نفی کا ایک مساوی ہے زیرو کے یہ بھی اب اس کی تحصیح کریں گے ہمارے پاس یہ آجائے گا دو کو نفی ایک کے ساتھ در دیں گے تو نفی کے دو ہو گئے اب ایسا انسہ لینا ہے جس کو اسی کے ساتھ ضرب دیں گے دو ایک دو یہ نفی کے رقم اس کو نفی کے ساتھ اور یہ جمع کر نفی ضرب جمع نفی دو ایک دو اور نفی کے دو ہیں اس میں سے ایک نکالیں گے تو نفی کا ایک آگیا جی چل ہے جی دو ایکس کی دو مائنس دو ایکس جمع ایکس مائنس ایک مساوی ہے زیرو کے جی اب اس میں سے دو ایکس مشترک لے لیا باقی بچ گیا جی ایکس مائنس یہ دونوں باہر آگیا ایک آگیا جی ادھر سے ہم نے جمع ایک مشترک لیا یہ آگیا ایکس مائنس ایک مساوی ہے زیرو کے اب کیا کریں گے جی کہ ایکس مائنس ایک اور یہ ہو گیا جی دو ایکس جمع ایک مساوی ہے زیرو کے جی اب اس کو دو ایسوں میں وہی ترکے کر کہ دو دو ایکس جمع ایک مساوی ہے زیرو کے اور دوسرا آگیا جی ایکس مائنس ایک مساوی ہے زیرو کے جی یا اگر دو ایکس مساوی ہے یہ جمع کیا کر مائنس کا ایک ہو گیا تو دو ایکس مساوی ہے مائنس ایک اس کو دو پتہ سیم کیا دو پتہ سیم کیا تو ایکس مساوی ہے مائنس ایک بٹہ دو کے یہ نفیق ہے دوسری طرف جا کر جمع کا ہو گیا آپ کا جی حل سیٹ آ گیا مائنس ایک بٹہ دو اور ایک یہ آپ کا انصار آ گیا جی ڈیا سٹونٹ یہ تھی آپ کی ایکسرسائز پانچ شہر یا ایک اس کا جی ہم نے پہلا جوز جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ